جے جے سری راہے جے جے سری راہے جے جے سری راہے آؤ ہم سم مل کر کے سری ورندہ ونے سری برشبان نندنی کے سری چرنہ روینوں میں چلیں جا سکرپا نرمل مطفا ہوں جن کی اہتوکی کرپا کے کارن ہی نرمل پاون پاون پاوتر مطفی ملتی ہے جس مطفی سے ہم پرماتما کو نحار سکتے ہیں پرماتما کو پا سکتے ہیں آؤ ہم سم مل کر ایسی سری شاماجو کے سری چرنہ روینوں میں چلیں ہم سم مل کر کے پرثم استطی گان کریں گے اس کے بعد مہا بھارت کی پاون پاوتر چرچہ میں اپنے چت کو اوگاہیت کریں گے پہلے ہم سب مل کر کے سری کشوری جی کی مدمہ استوتی کا گھان کریں موسیقی 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 کرت مغن نہیں نیکی مغاؤں بڑھن کرن مینا من کو لگاؤں کروڑ جوڑی لکڑ جوڑی تمہیں میں موڑی توڑن سہارے دون دینا پڑے دینے پڑا کی دوڑ بلو ڈھوڑن سو ہوں تھیارو تم دین کو مینا ہی تو還دو ملو مروہ جہسٹو ہوں تیارو تم بھی نکونا ہی تو ہمار ماندو نعدی شودھیو ہماری سرن تھی ہائی اوپت تین سیرمو تیرانی کی دیکھ پاکی گو پی پلیم کی دیکھاں تیرمو کیسے اوپت تین سیرمو تیرانی کی دیکھ پاکی گو پی پلیم کی دیکھ پاکی گو پی پلیم کی دیکھ پاکی گو پلیمت تیرمو دو مردی گیر پوری بونتا آبت سی بشن تا آبت رگ بھر آبت ہوئی ہوں پی بھنپی بھو شریر آبت ہی نکت پاکی ہوئی ہوں پیشت کی سوڑی بیشت کی توڑی ہی نکت پاکی ہوئی ہوں پیشت کی سوڑی رپا کے او ہی برندہ ون نیواشنی آپ کے اسی چرنار بندوں میں بارم بار یہی پرادتھنا ہے اس سادن ہین پر بدھ ہین پر جیسی انگرے بھری درشتی آپ نے ڈالی ہے یہ کرونا بھری ممتہ بھری انگرے بھری درشتی ستت آپ کی یوں ہی بنی رہے یہی آپ کے سوڑی چرنار میں بارم بار پرادتھنا ہے پرمدرنی پراتشمرنی انتسری سملنکرت پرماراد سری ماراجہ سری کے یوگل پاون پویتر چرنار بندوں میں ساشٹاںگ پرنی پاد پرمدرنی پراتشمرنی پوجہ سری صدگر دیو بھگوان کے یوگل چرنوں میں بارم بار بندن پرمدرنی پوجہ ڈاکٹر سوامی جی ماراج پوجہ سوامی سری محسانن جی مہاراج پوجہ سوامی سری آنندان جی مہاراج پوجہ شیوانن جی مہاراج یہ ہمارے سری ماراجہ سری کے ہی انگرہ بھاجن مہا پرش ہیں ان سبھی مہا پرشوں کے پاون پویتر چرنار بندوں میں ساشٹاںگ پرنی پاد پرمدرنی پوجہ سنت برند پوجہ بدت برند بھگوان کی کتھا سے انراغ رکھنے والے بھاکت برندے و ماتر شکتی آپ سب کے روپ میں اپنے آراد کی انیکہ نیک آکرتیوں کا درشن کرتا ہوا آپ آپ سب کے بھی پاون چرنوں میں ہیں میں بارم بار بندن کرتا ہوں جو پرماتما ایک ہے اسی پرماتما کے چت میں یا سنکلپ ہوا کہ میں ایک سے انیک بن جاؤں اور اس سنکلپ کا یہ چمتکار ہے کی 84 لاکھ پرکار کی یونیوں میں یہ سنسار کا دیدار ہمیں سب کو ہوتا ہے کنطو وہی پرماتما اپنی جو سروت کرشت رچنا ہے جس کا نام منشع ہے سنتپربرشی تلشیدار جی مہاراج تو یہ ہم مانتے ہیں کی 84 لاکھ پرکار کی یونیوں میں یا عویناسی جیو ہی گھومتا رہتا ہے کبھی پسو بنتا ہے تو کبھی پکشی بنتا ہے کبھی بھرکش بنتا ہے بنتا ہے کنطو جب بھگوان کی اہتوکی کرپا ہوتی ہے تب یہ منشع بنتا ہے آکر چار لاکھ چوراسی یونی بھرمت یاہ جیو عویناسی کب ہنک کری کرونا نر دے ہی یہ ہمارے پرشارت کے کارن ہم کو نہیں ملا ہے ابھی تو بھگوان کی کرپا کے کارن ملا ہے نشت روح سے ہم سب بڑے بھاگ کسالی ہیں اور بھگوان کے کرپا پاتت رہے ہیں اگر ان کے کرپا بھاجن نہ ہوتے تو ہم ہم آپ بھی کسی ان یونی میں پڑے ہوتے ان کی کرپا کا ہی ایک پرتیفل ہے کہ ہمیں منشع شریر ملا ہے منشع شریر کی بہت ساری بلکھنٹائیں ہیں بسیستائیں ہیں یہ منشع شریر ہی ہم لوگوں کو پرماتما تک لے جا سکتا ہے یہ مادھیم بن سکتا ہے برماتما ایک کے بودھ کا کہتو بن سکتا ہے جس پرماتما نے سمسار کی سرشتھی کی ہے جب اس پرماتما نے نہیں ہارا کہ جو ہمارے انسیں ہیں ہمارے سنکلپ کے ہی چمتکار ہیں آج وہ ہی دکھی تو ہو رہے ہیں بیتھی تو ہو رہے ہیں پیڑا سے گرسیتیں ہیں ویچار کیا جب پرماتما نے تو ہیتو سمجھ میں آیا کہ دکھ کا ہیتو کیا ہے دکھ کا کارن کیا ہے یا نسچترو سے ہم سب کے دکھ کا کارن یدی کوئی ہیتو ہے کوئی کارن ہے تو ایک ہی کارن ہے جس کارن کا نام اجیان ہے نا سمجھی ہے نا سمجھی ہے اویویک ہے موڈتا ہے یہ سب پریائے باچی ہی سبد ہیں تو بھگوان نے بیچار کیا کہ یہ دیئے جعان وان بن جائیں تو نشترو سے سکھی بن جائیں گے تو بھگوان کے ہی سواسوں سے جانت سروف سری بید بھگوان کا پراکٹ ہوا جاکی سہج سواس سروتی چاری وہ ایسے پہلے تو ایک بید تھا بید مانے گیان ہی ہوتا تابد گیانے اور جب اس بید سے لوگوں نے لاب نہیں لیا بید کا اپیوگ نہیں کر پائے بید کا صد اپیوگ نہیں کر پائے تو پرماتمہ کرونا کرکے جاتا پراسراد یوگی باسب یام کلیہ ہرے وہ ہی پرماتمہ جاتا پراسراد یوگی پراسر بھگوان پراسر رشی کا سیوگ لے کر انہیں نمیت بنا کرکے کرشن دوئی پائین کے روپ میں پرگٹ ہوئے اور کرشن دوئی پائین کے روپ میں پرگٹ ہو کرکے جو بید ایک تھا اس بید کے چار بھی بھاگ کیے ارجو اتھرب سام آدھ یہ چار بھی بھاگ کرکے چار سس بھی نیوکت کر دیئے جو ان کے انوچر تھے ان کے انساسن میں رہنے والے تھے اور کہا ہماری سنتانوں کو یہ ہمارا گیان دو جس جان سیوہ سخی بنے صدا سرودہ آنند میں رہیں میں نے یہ سنسار کریڑا کے لیے بنایا ہے میں نے یہ سنسار رودن کے لیے نہیں بنایا ہے کینٹو سب رودن کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں بیتھت نجر آئے ہیں اپنے اجیان کے قارن تمہیں اجیان ہٹانے کا پریاس نہیں کرنا ہے تمہیں تو کیول جیان کی چرچہ کرنا ہے یاد رکھی اندکار بھگانا نہیں پڑتا ہے یہ دیپرکاس کا پرادربہ ہوتا ہے تو اندکار کی سطح نشت ہو جاتی کیونکہ ہے ہی نہیں اس کی سطح ایسے ہی اجیان مٹانے کا کوئی پریاس کرنا نہیں ہے کیول آپ جیان سے بھر جائیں بودھ سے بھر جائیں تو اس اجیان کی سطح آپ کو نجر آئے گی ہی نہیں بیدھو بیاز جی مہارج کے سری کرشن دوئی پائین رسی کے چاروں سسٹوں نے اتھک پرشارت کیا پریشن کیا کن تو پریشن میں جیسی سفلتہ ملنی چاہیے ویسی سفلتہ نہیں ملی کرشن دوئی پائین اس چنتن میں لگ گئے کریں تو کیا کریں تو جو وید کا رہس ہے جو وید کا گیان ہے اسی گیان کو ایک دیوگرند کی رچنا کر کے جس گرند کا نام ہے مہا بھارت مہا بھارت میں اسی گیان کو پیرویا ہے اس میں درشتانتوں کی ساری بشیستہ ہیں ویسے یہ مہا بھارت گرند ادھیاتما کا گرند تو یہ اتیاز کا بھی گرند ہے یہ دھرم کا بھی گرند ہے یہ نیتی کا بھی گرند ہے یہ نیائے کا بھی گرند ہے یہ بھکتی بھاکتی کا بھی گرند ہے یہ کرم یوگ کا بھی گرنت ہے اس میں بہت ساری بسیستائیں ہیں کچھ دیوشوں سے گرجنوں کی کرپا سے ان گرنتوں کا اولوکن کرنے کا سمیں ملتا ہے یہ گرجنوں کی کرپا ہے بہت ورشوں پہلے گروپروہ کے سمیں پراتا کال لگ بھگ پانچ چھ بجے میں بہت رویا تھا رونے کا حیط یہی تھا کیونکہ سری سوامی ہنساننجی مہاریت کے سیچرنوں میں یہ سریر تھا رشی کے اس میں ان کی بکشا پرمارت نکیتن سے آتی تھی لانے کا کام اس سریر کو ہی ہوتا تھا سنیوگ سے پرمارت نکیتن کے ایک منیجر تھے جو کانپور کے تھے بیسے پریوار کے تھے ان مہا پرش کو پتا چلا کہ اس سریر ہمارا کانپور کا ہے تو کیبل کانپور کا سریر ہے اس لیے وہ رام چیتر مانس کا پاٹ ہوتا تھا بیاس پیٹ پر ان کے مادیم سے ہی ہم کو پاٹ کرنے کا اثر ملا نمہ پر آئین کا ہم اور ایک حریس چند ساستری جی مہاراج وہاں کے ادھیاپک تھے دونوں پاٹ کراتے تھے گھٹنا میں اس لیے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھٹنا سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا ملے گی گھٹنا میں اس لیے نیویدن کرنا چاہتا ہوں